اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم روزہ اسلام میں تیسرا فرض رکن ہے پہلا رکن کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے لیکن بار بار کی تقرار اور الفاظ کے تقراؤ سے جب کلمہ کا نور دل تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت انسان مومن کے مقام پر پہنچ جاتا ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدہ دل دا پڑھدہ کوئی ہو جس طرح دل کا کلمہ پڑھنے والے کم ہیں اسی طرح دل کی نماز پڑھنے والے تھوڑے ہی ہیں حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی نماز صورت ہے جبکہ خاصانِ خدا کی نماز حقیقت ہے حدیث شریف میں بھی آیا لا صلاطہ البحضور القلب یعنی دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا خبردار دلوں کا اتوانان اللہ ہی کے ذکر میں ہے کیونکہ یہ لوگ ذکرِ الٰہی چھوڑ چکے ہیں کلمہ شریف اور نماز روک و سجود تذبیع و تحلیل سب عبادات زبانی اور وقتی ہیں لیکن روزہ تو ایک بھوک کا نام ہے کہ سارے دن بھوکے پیاسے بیٹھے رہو آخر اس بھوک کا بھی کوئی مقصد ہوگا جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں جس طرح فرض کے طور پر نمازیں پڑھنی اسی طرح فرضی روزے رکھ لئے لیکن یہ خبر نہیں کہ نمازیں دل کو صاف کرنے کے لئے اور روزے نفس کو پاک کرنے کے لئے ہتیار ہیں اگر ان سے نفس اور قلب کی طہارت نہ ہوئی تو شاید پھر سب کچھ بیکار ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے لیکن یہی ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے نہیں ملتا بلکہ دل سے ملتا ہے عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے جس عبادت سے دل صاف نہیں ہو سکتا تو پھر وہ عبادت صورت عبادت ہے جس کی قبولیت کا بھی کوئی ادبار نہیں جس طرح نماز بے حیائی سے روکتی ہے اگر نمازیں پڑھ کر بھی بے حیائی موجود رہتی ہے تو پھر وہ نماز ہی نہیں جس کے لئے اشارہ ہے بحشت میں آدم علیہ السلام ہر قسم کا میوہ کھا سکتے تھے لیکن گندم کی مخالفت تھی کیونکہ اس میں ناری مادہ تھا اور وہی گندم جب حاروت ماروت میں کھائی تو ان میں بھی نفسانی خواہشات اُبھر آئیں ہماری زمین کررہ ناسود اور جنات کا علم تھا اس کی مٹی ہوا اور پانی میں سب جنات کے مزاج کے مطابق نار تھی جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو بحشت کے میوے اور اناج آپ کو ملنا شروع ہو گئے اس کے بیچ زمین میں ڈالے گئے جب فصل تیار ہوئی اس میں زمین کی نار بھی مل گئی اور بار بار زمین میں کاش سے آج ہر پھل اور اناج نار ہی نار ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اخاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یعنی انسانی روح نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس کو جیسی بھی غیظہ فرام ہوتی ہے یہ ویسی ہو جاتی ہے